یا نبی کا صحیفہ دوسرا باب اٹھائیس آیت سے اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑے خواب اور جوان رویہ دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون اس سے پیشتر کے خداون کا خوفناک روز عظیم آئے افتاب تاریخ اور مہتاب خون ہو جائے گا بتیس آیت اور جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوئے سینون پر اور یروشلم میں جیسا خداون نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداون بلاتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی عظیم برکت ہو ہم نے شروع کیا ہوا ہے روحلکس انڈرسٹینڈنگ آف ہولی سپیرٹ روحلکس کو سمجھنا روحلکس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور جب ہم روحلکس کی سنتے ہیں تو پھر ہم خداون یسو مسیح کے بارے میں آسانی سے گواہی دے سکتے ہیں آسانی سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ سورس کون ہے؟ باور اوف ہولی سپیرٹ سورس کون ہے؟ روحلکس سورس ہے مبدہ روحلکس ہے ہم اس بات کو سیکھا تھا ہم نے اس بات کو پھر پدیش میں سیکھا کہ خدا نے آدم کو اپنے دم سے بنایا ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خدا نے خداون یسو مسیح کو بھی وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا روحلکس سے پیدا ہوا اور پھر ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خدا آدم اور ہوا کو ٹھڑے وقت میں بات کرتا تھا اس کو سیکھا اور ہم نے آخری جو ہمارا اس دن پوائنٹ تھا ہولی سپیٹر ایز ریولیشن روحلکس ایک بھید ہے یہ ہمارا اس دن کا لاس پوائنٹ تھا کہ ہم کس طور پر جب خدا کا پاکو ایک بھید ہے وہ بھید کی باتیں ہم پہ آشکارہ کرتا ہے تو پھر ہمیں اس بھید کو سمجھنا جاننا اور اپنے مان میں بسانے کی اس کو ضرورت ہے آج ہم سب سے پہلے ہمارا آپ آج کا جو ہمارا پہلے پوائنٹ ہے روحلکس ایک پرسنیلٹی ہے روحلکس ایک پرسنیلٹی ہے ہم ہر دفعہ قرماتہ برکات میں سنتے ہیں خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روحلکس خدا اسمان پر موجود ہے خدا منیسو مسیح دینہ ہاتھ اسمان باپ کے پاس دیکھتے ہیں اور روحلکس اسمان پر دی ہے اور اسمان پر دی ہے جو پرسنیلٹی روحلکس کی ہے کیونکہ اسمان پر روحلکس موجود ہے اور زمین پر روحلکس کام کرتا ہے خدا منیسو مسیح کے کاموں کا بیان کرتا ہے اور اکلیسیا میں پرسن زندگی میں خاندانوں میں روحلکس گہری طور پر کام کرتا ہے پہلی بات یہ ہے میرے ساتھ نکالے پریز رومن ایٹ ٹوئنٹی شیون رومیو آٹھویں باپ کی ستائی سائد لکھا ہے اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روحلکس کی کیا نیت ہے روحلکس کی کیا نیت ہے کیونکہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے جیسے ہم اس کو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ روحلکس وزڈم ہے روحلکس جو اندر کی اندر ہوتا نا ہم کہتے ہیں جیسے ضمیر کی بات ہے اندر سب کچھ انسان کے ہوتا ہے اس طور پر روحلکس کی ایک سوچ ہے مائنڈ سیٹ ہے لیکن سے مائنڈ سیٹ ہے کہ جو انسان سوچتا ہے جو انسان کرتا ہے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ سب کچھ روحلکس کرتا ہے پر آگے کیا لکھا ہے بڑی خاص بات اس آیت میں ہے خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت اچھا میں آج سب اس بات کو جب سمجھ رہا تھا نا شفایت کا مطلب جو ہے نا اس کو اس کا جو ہیبریو لفظ نا وہ پیگے پی اے جی اے اس کا مطلب ہے کہ جیسے نا کوئی شخص زمین تک جھک جاتا ہے جیسے شفایت ہم کرتے ہیں بسی کے سفارش کرتے ہیں پیسے کو کبھی کوئی سفارش نہیں کرتا جیسے دھوک جھانا آجز ہونا فروتن ہونا تو مجھے اس بات کی بڑی ورکت ملی کہ پاک روح ہمارے لیے اس حد تک آسمانی باہب کے اس کام میں ہماری شکر کرتا ہے سمجھے کی بات سیکھے پیس پاک روح ایسے اس انڈلیا انٹریٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ بلکل جو بھی جک گیانا بلکل آجز ہو جانا فروتن ہو جانا گٹنوں ہم کہتے ہیں گٹنوں کے بال ہو جانا تو جو ایک شخص ہے وہی گٹنوں کے بال ہو سکتا ہے وہی آجز ہو سکتا فراون کبھی آجز نہیں ہو سکتا فراون کبھی آجز فراون مہین کے کوئی جو ڈیٹیٹر شخص ہے یا اکڈا ہوا شخص رکھا ہوا درخت ہے وہ پھلدن ہوتا ہے تو روحلکس پہلی پسکر روحلکس کی کیا ہے کہ وہ مقدسین کے لیے خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا پاک رو کتنی فروتنی آجزی کے ساتھ ہمارے لیے شفایت کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے مائن میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے کیا کمی ہے شفایت کرتے رہنا ہے اب حلات حاضران بات کریں گے آپ پلیز مکالیں دوسرا پترس دوسرا باب اس کی آٹھویں اور نامی آیت حلات حاضران کی بات کریں گے دوسرا پترس اس کا دوسرا باب آٹھویں نامی آیت بڑی ہمیں حلا دینے والی یہ بات ہے آجز کہ روحلکس تو اس طور پر شفایت کرتا ہے اور ساتھیں ایسے پڑتا ہوں اور راستباز لوت کو جو بیدینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا دکھ تھا رہائی بکشی یہ سما کون سا ہے لوت صدوم اور امورہ تھا اور وہاں پر لوت ایک راستباز شخص تھا جو اس سارے سنیریوں میں رہ کر اس بدی کی حالت میں رہ کر کیا کرتا تھا شفایت کرتا تھا خلاق بڑے خلاق تھے وہاں پہ بہت ہی خلاق اتنے خلاق تھے ہم تصور نہیں کر سکتے ان باتوں کا ہم ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے اس حالات کے اندر لوت ان لوگوں کے لیے شفایت کرتا تھا آج اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں منیپورجر ایک اسٹیٹ آئیڈیا میں وہاں پہ حالات کیا ہیں یا جو اچھے ممالک یوکے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت سیف کنٹری ہے اگر آپ وہاں کی باتیں سنو نا تو شام کے ٹائم پہ لوگ گارو پی کے وقاس کیسے بندے کو پکڑتے ہیں تو یہاں کیوں آیا ہے پیٹتے ہیں مارتے ہیں اور پولیس کچھ نہیں مانتے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو مجرور ہے تو بچو اس سے تو ایسے حالات کے اندر کسی ایک شخص کا نام راست باز لوت راست باز سمر راست باز ایکس وائے زی ہونا چاہیے جو اس سارے محول کے لوگوں کو ہاں کے دیکھ کر کیا کرے ہیں ان کے لیے کیسے شفایت کرنی ہے پی اے یہ پیگا لگتا ہے پیگا اس کا مطلب ہے کہ جھپنوں کے بل ہو جانا اور خدا کے سامنے چھٹے رہنا مقدسین کی شفایت گناہ کے دلدل دلد ہسے ہوئے لوگوں کے لیے شفایت اور شفایت کرنا سب سے مشکل کام پہ ہے شفایت کرنا سب سے مشکل کام پہ ہے پاکیو کرتا ہے مقدسین کی شفایت اور روز کرتا ہے باب کے سامنے روز اگر آج کلیسیہ زمین پر زندہ دینا یا موجود ہے تو رومیوں آٹھ چھتیس رومیوں آٹھ بتیس میں روحل کو شفایت کرتا ہے اور میں نے ان کا فدیہ دیا ہے آگے جی بھائی آگے جی میں نے ان کا فدیہ دیا ہوا ہے سو پلیس ان کو معاف کر دیں میرے بھائیوں میرے بہنوں اگر روحل کس خدا یسو مسیح ہماری شفایت نہ کریں ایک منٹ بھی ہم زمین پر قائن پر دائم نہیں رہ سکتے خوشنصیب ہیں اب کلیسیا ہم خوشنصیب ہیں ہمارا نام ربو کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم ربو جیس و مسیح کے لوگ ہیں اس کی کلیسیاں ہیں اس کا نام ہمارے ہم فیزیکل تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس نے ہمارے نام ہمارے ماتھوں پر چھیدہ ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ انگریب کیا ہوا ہے یہ روحل کس کا کام ہے زمین پر ہمارا کام کیا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے شفایت کریں جتنی منع جاتے ہیں یہاں پر لکھی جاتی ہیں ڈائری میں لکھی جاتی ہیں ہر روز خدا کے سامنے ان کو پیش کریں تاکہ کوئی ٹونی کوئی ذرشان کوئی پرغشا کی ماما کوئی نازیہ بار جی کوئی ریکس وائر نومی بار جی ہم ان کو کینسل سے بچا کر یہ زمین پر ایسے کھڑا کر دے کہ یہ خدا مند یہ سو مستی کے حسیر آفے یہ شفایت کر رہے ہیں شفایت کریں بسکر کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا پیگلی بننا پڑے گا بیٹھ جانا پڑے گا جنگ جانا پڑے گا آجز ہو جانا پڑے گا روحل کس کے ساتھ مل کے شفایت کرنے پڑے گی اور جب ہم ایسا کریں گے تو خدا مند ہمارا دیگے ایک بڑا اور جلالی کام کرے گا پہلا کرنٹیوں بارہ باپ گیار میں آئے تھا اس کی ویل پاور ہے روحل کس کی ویل پاور سے کام کرتا ہے یہ سب تاثیریں سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے بانٹنے والا ہے اور اس بابے باپ کے اندر نو نیمتے روحل کس کی ہیں ہم نو کی نو پوری بھی پاس سکتے ہیں ایک بھی پاس سکتے ہیں دو بھی پاس سکتے ہیں چار بھی پاس سکتے ہیں لیکن بانٹنے والا کون ہے روحل کس ہے اور رحل کو اس کیسی کا فیور تو نہیں کرتا کہ یہ اس مندلے کاٹن کا سوٹ پہم ہے یا در چٹا یہ گاڑا آگا ہے نو 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 رحل کو سب کو جو کوئی اس کے پاس آپ کا فروتن ہو جائے گا جو اس کے ساتھ آگے گھٹنے ٹھیک لے گا اور جو پیچھے جرہ جائے گا اس کو فاکر ساتھ ملائے گا جو اس سے ہم والا ہم پیادہ دو گا جو جھگ جائے گا شپائی کرے گا لیکن رحل کو اس کا کام کیا ہے شپائی کرنا ہے اور جو شپائی کرے گا جو مانگے گا مرکی ساتھ آگے گا ہے مانگو دو مانگو دو مانگو دو مانگیں شپائی کریں آجز ہو جائیں بروتن ہو جائیں اور پھر پاکروں کی نو کی نو نعمتیں ہم سب کا حصہ ہو جائیں گی ارولکس کی برور کس چاہتا ہے اس کی خواہش ہے اس کی تمنا ہے کہ ہر شخص رہے ارولکس کی نعمتوں سے بھر جائیں جیسے ایمان کی نعمت ہے ایمان کی نعمت ہر شخص ایمان د trimmed بنا چاہتا ہے پر ایمان کی نعمت سے شاید نہیں بنان چاہتا ارمان کی نعمت سے بھر جانا چاہئے ہم بولیں اور پھر سونا نہیں ہے ہم بولیں اور کیا کریں لوگ شپ Area بنا شروع ہو جائیں لوگ مجال پناہ شروع ہو جائیں ہم کہے خداوند سے خداوند یسو مسیح کے نام سے مردہ زندہ ہو جائے اس مردہ زندہ ہو جانا چاہیے وہ یہ ساری ٹیمز کے بارے باپ کے اندر موجود ہیں اور پھر انسان کی فطرت کیا ہے انسان کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے ہم اکثر یہ لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں پر میں اس بات سے متفق نہیں نورون خدا نے آزاد پیدا کیا ہوا ہے پر خدا نے یہی بھی یہ بھی کہا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کریسیا کے پاس رویا ہے کہ مجھے نو کی نو نیمتے اور ان کو اس کی ملنی چاہیے تو وہ پھر قید ہو جائے گا اس جگہ پہ قید ہو جائے گا پھر وہ یہ لیے گا کہ میں آزاد مرضی پر ہوں میں جو مرضی کروں میری مرضی جیسے وہ پاکستان میں تھا وہ باطن ہونا چاہاں میری یہ مرضی ہے آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ خدا من کے دابے ہو جاؤں اور آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے روحل کس کی مرضی کیا ہے آپ پریس دوسرا پترس پیسے باپ میں آپ نام جسیات پڑھیں خدا چاہتا ہے کسی کی ہلاکت نہ ہو روحل کس چاہتا ہے کسی کی ہلاکت نہ ہو تو خدا خدا پاکلو آسمانی باپ صدام جسو مسیح چانتے ہیں کہ نو کی نو نعمتیں نو کی نو بھرکس کے پھل گریسیہ کا حصہ ہو آمین گریسیہ کا حصہ ہو قصہ گریسیہ کا حصہ ہو اور وہ بانٹا ہے کہتا ہے وہی ایک روح جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہ بانٹ دیتا ہے طرف داری نہیں ہے کوئی کوئی طرف دیتا ہے کہ یہ کیچھے ہے پہلا ہے کوئی طرف دیتا ہے روحل کس ہمیں اپنی نعمتیں دینا چاہتا ہے بانٹنا چاہتا ہے یہ اس کی پرسنلٹی ہے یہ اس کا کام ہے روحل کس کی پھر فیلنگز ہیں روحل کس کی فیلنگز ہیں جیسے جذبات ہوتے ہیں جیسے حواسے خمسہ پانچ ہوتے ہیں چکنا چھونا یہ ساری باتیں ہیں روحل کس کی اپنی ذاتی فیلنگ ہیں فرول کس نراض بھی ہو جاتا ہے دکھی بھی ہوتا ہے فرول کس فروتن بھی ہے یہ بھی فیلنگ ہے نا فروتنہ فیلنگ ہے شفایت کرنا بھی فیلنگ ہے اب میرے بہن بھائیو جب ہم اسیوں چوتھے باب کی تیسویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو وجہ کیا ہے جہاں پر بائیبل مقدس پیسٹن کرتی ہے اس کے ساتھ اس پیسٹن کا آنسل بھی ہوتا ہے کیوں رنجیدہ نہ کرو آگے لکھا ہوا ہے پلیس پڑھیں اس کو لکھا ہے جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے ہماری مخلصی کا تعلق رنجیدہ اس کے ساتھ ہے ہماری مخلصی کا تعلق آسمانی باپ کے ساتھ ہے ہماری مخلصی کا تعلق خداہن یسر رسی کے ساتھ ہے خلاباد خلابیٹا خلابیٹا خلاباکرو تینوں ایک ہیں اور جب ہم آسمانی باپ کو رنجیدہ کرتے ہیں رنجیدہ ہوتا ہے خداہن یسر رنجیدہ کرتے ہیں رنجیدہ ہوتا ہے یہ تینوں آپس میں کیا ہے ایک ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو اور جب کوئی شخص رنجیدہ دارگیتا ہے اس کی مخلصی خلص مخلصی ختم خدا کی پاکرو کو رنجیدہ کبھی نہیں کرنا اور پھر میرے بہن بھائیو ایک اور بڑی خوبصورتہ تھا اس کو پلیز آپ پڑھنا مطیق انجیل کے بارہ باپ کے تیس سے بتیس سے لکھا ہوا ہے خداہن یسر رنجیدہ سمسی نے خود کہا تھا اپنی زبانے مبارک سے رہوالکس کے خلاف بات نہیں کرنے حال گناہ اور قصور معاف ہو جائے گا لیکن جو رہوالکس کے خلاف افر بکے گا وہ معاف صاف دکھائے ہو ہیں نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں بی کیفل پلیز بی کیفل پلیز کبھی بھولے سے بھی رہوالکس کے خلاف اپنی زبان سے اپنے من میں اپنے دل میں نہ شاک کرنا ہے نہ کبھی نہ شاک کرنا ہے نہ کبھی گول رہے وجہ کیا ہے عمال پانچے باپ کو آپ گھوڑ سے پڑھنا کریں ہننیہ اور شقیرہ نے رہوالکس کو رجیدہ کیا کیسے رجیدہ کیا پہلے خوشی خوشی اس میں میں اس کی مسابقی جانتا ہوں جیسے خدا خوشی خوشی کمیٹ کرتا ہے کہ میں پوری کی پوری جائر کی اپنے زمین کی سالی چیزیں اپنا سب کچھ اپنا ٹائم اپنی چیزیں اپنا سب کچھ میں خداون آپ کو سوٹ دوں گا اور پھر سلو 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 پھر پیچھا جانتا ہے سلو سلو پیچھا جانتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہم نے روالکس کے واس کو سنا تابط روحہ نے کی پھر ہم اس کو رجیدہ کرتے ہیں اگر ہم اپنے بیڑے سے کہیں بیٹا میں آپ کو آئیسٹنگ لے کے دھوں گا پر واپسی باجی کہتی ہے بیٹا گلا بڑا تیرا خراب ہے اگر ہم نے دے کے دھوں گا یا دے کے دھوں گی بچہ خوش ہوگا خوش ہوگا بچہ نیشنٹے کے دھوں گا بچہ خوش ہوگا بلکہ میرے پاس کیا سلو گا بلکہ کمیٹی کیوں کرتے ہو بزور کے کمیٹ کرو یہی بات ہے جب ہم روالکس کی باب حضوری معمولی اس کے چلال میں کچھ کمیٹ کرتے ہیں اہل کرتے ہیں روالکس میں آپ کی آواز کو سنوں گا اور پھر گلا یہ سمسی کے بارے جو بتانتا چاہوں گا پھر آپ کیا دیا ہے بڑا تھا کیا کائم نہیں دیا گرہ سر آپ ہیں باشت نہیں آسکتا پھر آپ کیا دیا ہے اچھا تبراہی بڑھانتا ہے پھر آپ کیا دیا میں کہا آپ نہیں جانتا میں ہر کوئی نہیں جانتا سو انسو سو انسو بھائی جو روالکس نے بولا ہے جس بس اس کی بات سو انسو بس بس وہ کچھ نہیں ہے دھرنیا اور سکیرہ میں کیا بھائی ہو پھولی جانتا آپ ہم بیچیں گے اور کیا دار دیں گے شاکردوں کے پونک وہاں پہ لے دیں گے جائیڈال بیچی ادھیکار ادھیک جگہ بھول کو سکھان دیکھنے گا تھا کیا ہوا آگے کے ساتھ ہے ایڈا سپورٹ ایڈا سپورٹ یہ کی دیکھت ہوگی اور آج ہم نہیں مار رہنا میں سبسی بات آپ کے لئے اور نہیں مار دینا یہ روح اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے جو باب کے سامنے شفایت کرتا ہے خدا یسر مسیح باب کے سامنے شفایت کرتا ہے آئے باب ان کو چاہتے دینا اور جیسے لکھے ہونا کلام میں ایک ساتھ اس کو اور رہنے دے اگر بھلا تو ٹھیک ہے لیکن کارڈالما بھائیو ہم خوش قسمت ہیں ہم خوش قسمت ہیں باب کیوں ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر ہے ہماری شفایت کرتا ہے ہماری خیلو کرتا ہے باب کے سامنے ہمارے باب کرتا ہے آئے باب پلیس باب پلیس باب پلیس باب پلیس ماتا نہیں ہزارہ باب پلیس پلیس کرتا ہوگا انت کرتا ہوگا باب یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے ایک کو پلیس بچائے گا اگر ہم دھرونکس ساتھ نہیں رہتا دھرونکس ساتھ نہیں رہتا ان کے ساتھ رہتا ہے جو رنجیدہ کرنے پر دھرون دوال آگے مجھے دوال دی کرتے گڑھے رہتے ہیں دھرونکس سن سے جدا ہو جاتا ہے ہم تھوڑی سی کسی کو بہت اگر سخت بات کر دیں تھوڑی سخت بات کر دیں وہ تینر سی جرسی نہیں ہوتا دھرونکس کے بارے سوچیں کہ آپ دھرونکس پر اتھیاب کریں کہ باگرو سو سنس پید ہے پھر بھی وہ ہماری شفایت رہتا ہے کتنی ہم کتنے بھرکت ہم لوگ ہیں میرے بہن بھائیو پلیز اس طاقل کی قدرت کو اپنے مانے میں برسائے رکھیں تو پھر دیکھیں خدا کتنا جلالی اور روکھا گان ہماری زندگی میں کرتا ہے روحل کو محبت کرتا ہے رومیوں پندرہ باب تیسے آیت میں لکھا ہے آئے بھائیو پالو سستور لکھتا ہے اپنا ذاتی تجربہ جو روحل کو سے اس نے حاصل کیا ہے رومیوں کا صد اس کا پندرہ باب تیسویں آیت میں لکھا ہے آئے بھائیو میں مسیح کا جو ہمارا خدا مند ہے واسطہ دے کے یہی پالو سستور کہہ رہا ہے کہ میں خدا مند یسو مسیح کا ورثہ دے کے مندف کر رہا ہے انتجا کر رہا ہے کہ روح کی محبت کو کیا اور یہاں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے جان تی سیسٹم لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی روحل پس جان تی سیسٹم میں شیئر ہولڈر ہے آسمانی باب کی محبت کے ساتھ کیونکہ آسمانی باب کی مرضی ہے کوئی شرس ہلاک نہ ہو روحل پس کی مرضی ہے کوئی شرس ہلاک نہ ہو خدا مند یسو تیرے تابعہ فرمانی کر کے کفارہ دے کر لوگوں کو خدا کی روحل پس کی محبت کو وہاں پر اجازت کر لیا ہے اس نے چھپا جگہا ہے روحل پس کی محبت کو یاد دلا کے کیا کرے ہیں تم سے التماز کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ کیا کروں کیا کروں جان فرشان نہیں کروں میرے لئے جان فرشان نہیں کروں اچھا پجاب میں جو ایک دردن کی بوری کتنے کیوں ہوتی ہے کتنے کیوں ہوتی ہے ہاں اچھا پتائی رہا مانگو کی ہے چوہس کی رہا چوہس کی رہا سو کی رہا کی بوری میں اٹھائی لیا تائی مانگو سو کی رہا کی بوری سو کی رہا کی بوری اٹھانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کو اٹھانے کے لیے پیار کرنا اور بہت سالے بھائی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں اتنا ایسی کام نہیں ہے یہ سو کی رہا کی بوری گنگو کی روز اٹھایا کریں یہ ہے جان فرشان نہیں یہ جان فرشان نہیں ہے وہ کی رہا کی رہا کیا آمدھیں کہا لیں اولی داری نہیں کیری دیدے ہیں جو سو کی رہا کی بوری اٹھانا جانتا ہے رہانی طور پر وہ جان فرشانی کے عالم میں ہے اور جانتا ہے پانچے کلو چکر ہے وہ ہر پانچے کلو اور اٹھان کا گا استشنا اٹھائیس باپنی کا ہے جان فرشانی سے میرے حکموں کو مانو جان پشتانی سے اور میرے بہن بھائیو روحل کس جان پشتانی ہمارے لئے کہیں میرے لئے جان پشتانی بھیل کرتا ہے ایچ اور ایفری دی ہروز جان پشتانی کرتا ہے اور وہ تو باپ کی حکم کو سنتا ہے کیونکہ خدا باپ خدا گیٹا روحل کس ایک ہے وہ ایک ہے وہ مبدا ہے وہ آریجن ہے اس لئے جیسے ایک مزدور جان پشتانی سے اپنے بچوں کے لئے کماتا ہے ایمان بھاروں کو بھی جان پشتانی سے ایک دوسرے کے لئے روحل کس کے ساتھ مل کے دعا کرنے کے ضرورت ہیں جان پشتانی کا بہتر ہے مقدسین کے لئے پالوسر سور کے لئے کلیسیا کے لئے جان پشتانی سے میرے ساتھ مل کے دعا کرنے کیونکہ بدہ کیا ہے بدہ پیچھے محبت ہے جان پھر سکسٹین اور جو کوئی شخص جان پھر سکسٹین کو سمجھ جائے گا خدا نے دنیا سے ایسی محبت تکی اس نے اپنا دورتہ بیٹا وہ آلڑی ہمارے پاس ہے اب ہمارا کیا کام ہے اس پاپی دنیا کو بہت سے لوگ مجھے اس بات کو بیعث کرتے ہیں یہ لوگ مہت کیا کلام ہیں کلام کیلکہ ہو گئی کلکہ ہے ایسا کہیں گے کلام نے لکھا ہے سب کی دو بار تک سب کو دیکھ سب کی دو بار تک کلام نے لکھا ہے اور ہم کو سباکتا شاہد ہے رون کو سنا پشتانی کر رہا ہے رون کو سنپیل کر رہا ہے رون کو سنپیل کر رہا ہے بھائی نارٹ بھی اگر پروپلوم فاردن اپن لوکاس بھائی کہنا تو میں کہا تو یہ پوری پریسیا کا پروپلوم ہے ایک کا پروپلوم نہیں ہے کیونکہ ہم کیا ہیں ایک ہے اس لیے رون کو سنپس جب محبت کرنا جانتا ہے اور وہ اگاپِ لب ہے الہی محبت ہے ہم اس الہی محبت کو اپنے لابسا کر دوسروں کے لئے محبت کریں اور وہ بھی جانفشانی کے ساتھ چائنہ والی آئی لابی نہیں چاہیے سہرے پانچریا بھائی شامی کا کمیون فار ایور آئی لب چاہیے آئی لب چاہیے فار ایور اگاپِ لب اس کا مطلب ہے اگاپِ لب اگاپِ لب اس کا مطلب ہے اور باکلوم اسی طور پر ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے رون کو سب کچھ جانتا ہے جانتا کون ہے جو زندہ ہے جو موجود ہے وہ جانتا ہے نا جیسے میں نے آپ پولا پانچ پانچ کی بات کی ہے رون کو سب کچھ جانتا ہے جیسے ہم نے اعمال کی بات کی تھی پانچ میں بات کی اب یہاں پہ بات کریں گے پہلا کرنٹ کے دوسرے بات گاری بات لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوہ انسان کی اپنی روح کے پہلی بات یہ ہے جو ہم خود ہیں نا ہم اپنے بارے میں بنتر طور پر جانتے ہیں ہم جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں ہم ہمیں یاد رہتا ہے ہم کھاتے پیتے سب ہمیں یاد رہتا ہے لیکن جو ہمارے اندر کی باتیں نہیں ہیں غلط اور صحیح ہے نا وہ روح لکس جانتا ہے ہم جو غلط کرتے ہیں نا وہ میں نظر ہی آتا سب سے بڑا غلط کام کیا ہے ہمارا کیا ہے کلاب لکھا ہے ہر طرح سے دعا کرتے رہو ہم اس کو جانتے نہیں جانتے لیکن نیدنے بات جو ہے ہم اس کو نہیں جانتے جو ہماری اچھی بات ہے ہم وہ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھی پرستش کرتا ہوں اچھا کلام سراتا ہوں اچھی دعا کرتا ہوں وزرٹ کرتا ہوں جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں کبھی آرام سے بیٹھ کرنا خداون سے کہیں پاکروں سے کہیں پاکروں میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں ہے میرے نظر کیا کیا کمزور یہاں ہے جب ہم شیر خداوت سے بھانگے گی نا تو پھر باغلو ہاں پر آ جائے گا اور باغلو ہماری گھلتیوں پر مولی لکھنا شروع کر دے گا اور کہے گا یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ بہت اور اس لمحے اگر ہم جھک کر آفی مانکے آن سبح کے اقرار کر دیں گے تو ہماری ساری گھلتیاں خلاص ہم ایک گئے اور روز 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 ایوری ڈیے خدا پاک روح ہم سے بات کرتا ہے اب عمال کی کتاب میں جب ہم آٹھے باپ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر روحل کس کی قدرت سے حبشی خوجہ جب پڑھ رہا تھا حبشی خوجہ پڑھ رہا تھا روحل کس جانتا تھا آگے ابھی اس کو آپ گھر جائے پڑھنا پریز روحل کس جانتا تھا حبشی خوجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے پریز روحل کس نے کلام کیا آپ کی جاب حبشی خوجہ جو پڑھا اس کو سمجھ نہیں ہے حبشی خوجہ بھی جان لاتا تھا حبشی خوجہ جانتا تھا اس کے پیچھے اس کے پیچھے سپوٹر کون ہے وہ ہے باپو سورٹ کون ہے جیسے ایک نلکس سے پانی ہوں مینو ہوتے کان کرتے ہیں نا تو مختی ٹوٹوں میں پانی آتا ہے تو آپ یہ سمجھیں ایک پائپ میں ہے حبشی خوجہ ہے ایک پائپ خوجہ ہے ان کا سورٹ کون ہے حبشی خوجہ سوری پاکو ہے پاکو نے حبشی خوجہ کو بھی تیار کیا باپ نے خلپس کو بھی تیار کیا اور پھر پاکو نے وہاں بار حبشی خوجہ کے موں سے اقرار کروایا کہ پانی بھی موجود ہے خلاقہ خادم بھی موجود ہے اب مجھے کون لوگ سکتا ہے کہ میں بندس ماں نہ لگا سورٹ کون ہے کام بن گیا نا تو جب ہم اس سورٹ کو پکڑ لیتے ہیں اس سورٹ کو ہاں گریت کا دیتے ہیں اور اس سورٹ کی سننا سلکا دیتے ہیں اور یہاں پاکو ہبشی خوجہ نے بھی سنی فلپس نے بھی سنی اور کامیت لیا ہو جیا اور پھر مزید چلا دیکھیں جیسے وہ پانی میں اترے انہوں نے بندس ماں لیا بعد میں فلپس کو پھر پاکو نے وہاں سے اٹھایا اور کسی اور طرح دیتے ہیں اس میں نہ کوئی کردار فلپس ہو جاتا ہے نہ کردار فلپس کا ہے مین کریکٹر جو ہے وہاں پہ کیا ہے رہنکس کا ہے کیونکہ رہنکس اس نے ایک شخص کو بچانا چاہتا تھا پڑھتے رہا ہے چیکٹر فلٹی ٹری اسائے فلٹی ٹری پڑھنا ہے خلاون کے کفارے کی بھا اور کس نے اس کو وہ تمہار دیا ہوگا یہ بھی پاکو نے جب پاکو نے اس نے کھل رہے تو تمہار کھل ہوگا تو پاکو نے کہا ہوا پڑھئے آج تیری نجات کا دن ہے آج مجھے نجات ملنی چاہیے آج نئی زندگی میں ایک نیا کام ہونا چاہیے ان ساری باتوں کو پاکو نے اس پر اس پر زہر دیا تھا اور پاکو ایک اس شخص کو ایک نیا انسان بنا دیا آمین کتی برکت ہے پاکو کی قدرت ہے ہمارا سوس جب پاکو ہے تو پھر ہم ایک بندگار سے راست بار شخص بانکار خدا کی جلالتی میں کھڑے ہو جاتے ہیں آمین سو ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ روحل کس گہری گہری باتیں اپنی قدرت سے اپنے لوگوں کی زندگی میں نازل کرتا ہے پھر روحل کس ریویل کرتا ہے ہم لاسلی کی بات سکھی دی آئیتوں ڈیٹیل میں بات کریں گے اب اس بڑے دوسرا پترست پہلے بات کی اکیس آئے گا کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی روحل کس کی کوئی بات جو ہے آدمی کی خواہش سے نہیں ہو سکتی یہ مرد سے ایک شخص سمجھے کہ میں جو کام کر رہا میں اپنی منشاہ سے اپنے طور پر کر رہا ہوں اگر ہم مگر یہ کہیں نا یہ بلیسی بیٹل تو بیس سال سے ہے تیس سال سے ہے اس کو بھی کراس کر دیں یہ بلیسی بیٹل دنیا کے برمیس سے پہلے خدا کی مرضی تھی ہم یہاں پر ہوتے ہیں خدا نے اپنی قدرت کو اتضاء میں ہی اس جگہ پر ظاہر کیا تھا اور خدا نے ہم سب کو اس پریوار کی صورت میں یہاں پہ پر ظاہر لے کر رہا ہے آمین اس لئے کوئی بھی آدمی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا جب تک پاک روز کو تحریف نہ لیں ہم دعا بھی نہیں کر سکتے پاک روز کے بغیاد ہم بھوز نہیں سکتے پاک روز کے بغیاد ہم کوئی کام پاک روز کے بغیاد نہیں کر سکتے دیکھا ہے آگے بھوز کے بغیاد نہیں کر سکتا دیکھا ہے کیونکہ نبود کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوئی اور پھر میں آپ کو ایک بات ایک 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 اس کا روز میں رہد ہوں پہلا کرمکیوں چودہ باب کی تیسری آرت پیس پڑی وہاں پہ لکھا ہے کہ جو کوئی نبود کرنا ہے پہلا کرمکیوں چودہ باب کی تیسری آرت پیس پڑی بڑی خوب سو بات ہے وہ بھی سمجھنے کے ضرورت ہے لکھا ہے کہ جو لکھا ہے کیونکہ جو نبوت کرتا ہے آدمیوں سے کس کی ترقی نصیت اور تصدیت جو شخص نبوت کی بات آپ سے کہے اس میں ترقی ہونے چاہیے تصدیت ہونے چاہیے اور نصیت ہونے چاہیے اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں وہ نبوت خدا کی طرف سے نہیں ہیں وہ نبوت جھوٹی ہے وہ جھوٹی ہے وہ جھوٹی ہے خدا ہمیشہ جب اسرائیل کے ساتھ بات کرتا تھا تو کہتا تھا تم اپنے اپنے گناہوں سے پیرو میرے پیچھے آؤ خدا والم میں بات نہیں کرتا خدا کیوں میں بات کرتا تھا اس لیے جب بھی ترقی تسلی اور نصیت نہ ہو اور آج کیوں میں پتہ کیا ہوتا ہے لوگ گاؤسپلٹ جو پروسپلٹی گاؤسپلٹ سننا چاہتے ہیں سب کچھ نائی کی رہنائی کی سب کھیت ہے سب کھیت ہے سب کھیت ہے یہ نہیں کہتا یہ کبھی نہیں کوئی شخص کہتا خاص بھی جو پریچر دار سے آتے ہیں دنیا جہاں سے پریچر آتے ہیں وہ کبھی سخت بار نہیں کرتے آتے ہیں میں آپ نے پھر لوگ میں پاس کی سکتا ہے جو بہت نہیں جاتے ہیں وہ پروسپریٹی گاؤسپلٹ سنا چیلی ہے پروسپریٹی گاؤسپلٹ سنا چیلی ہے جو میرے جیسے پاغل ہیں وہ اسی بھی بات کرتے ہیں پروسپریٹی گاؤسپلٹ سب کس کھیت ہے ہاں پائچی، تھا ہی بڑی سوٹنائی چاہتے ہیں یہ بھی بیڑا پائچی کیوں ہا لائیتا ہے مجھ سے ڈیوالی پھول، یہ نہیں کہتا ہے ڈیوالی پھول گاہیتا ہے کیوں ان کو اپنی منسٹری کی اپنی چیزوں کی بڑی فیکل ہے کہ میری منسٹری نہیں خرامنا کچھ ہے پلیس اس کو گوش سنیں ترقی تسلی اور نصیح یہ تینوں باتیں اگر ضبورت میں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں وہ کسی اور کی طرف سے ہے اور وہ اس جہان کا خدا ہے جو ہمیں موت کے ساجاتی ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے جیسے میرے بہن بھائیوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اگر لکھا ہے کیونکہ بلکہ آدمی روحل کو اس کی تحریک سے کے سباب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں جو خلا کی طرف سے بولتا ہے آپ پلیس بھسکیل پڑے آپ یرنیا پڑے آپ جسائیہ پڑے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے آیت کے پہلے لکھا ہوتا ہے خلاما خدا نے بنویا آخر میں میں لکھا ہوتا ہے خدا ون خدا نے فرمایا تو ہم کہتے ہیں یہ سیمول نے فرمایا ایک کمر نے فرمایا ایک این نے فرمایا ایک او نے فرمایا اس میں خدا کی بات کو خدا کے نام کو جناب کی بات نہیں ہوتی لیکن وہ ضبورت کی بات وہ اپنی طرف سے ہے وہ خدا کی طرف سے خدا کی تحریک سے روحل کس کی قدرت سے بات نہیں ہوتی اور جہاں روحل کس کی قدرت سے بات نہ ہو وہ انسان کی ورزی ہوتی ہے اور جہاں انسان کی ورزی ہے انسان لکھا ہوئے کلام لکھا ہے ملاون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسات کرتا ہے اور آدم ذات پر اپنا ترقیہ کرتا ہے راست باز وہ دو شخص ہے روحل کس کی آواز کو سن کے خدا مجیسر مسیل کے بارے میں بناتا جاتا ہے کہ نچار مخلصی چھٹکارہ خدا مجیسر مسیل کے باس ہے کسی اور کے باس نہیں ہے اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ بلکہ آدمی آدمی روحل کس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں ثبوت اب یہاں ہم نے اس با کہاں لکھا ہوا ہے عمال کی اقتار کے دوسرے بات کی چھتیس چھتی سائل سے آگے پڑھے یہی بندہ بیس پچیس تیس دن پہلے خدا ویسو مسیل کا ایک عورت کے سامنے ایک ایک سباہی کے سامنے برملا انکار اس نے کیا تھا اب یہ کیا کہاں ہاں ہے اب اس کی سننے کیس کیاں بڑے چھتی سائل نے کیا کہتا کیا ہے یہ بڑی خوبصور بات مجھے اس بات اس نے مجھے انکرج کیا ہے کہ پہلے یہ بندہ تیس بیس تیس دن پہلے خدا ون یسو مسیل کا انکار کر رہے اب یہ کہتا کیا ہے یہ سنے پاس اسرائیل کا سارا گرانہ یقین جان لے اسرائیل کا اگر ہم یہ کیے کہ بلیسنگ بیتل کا پورا گرانہ یاد کر لے جان لے انڈیا پاکستان نپال بنگال کی ساری کلیسیا جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جس کو تم نے مسلوب کیا خدا ون بھی کیا اور مسیل بھی کیا یہ کیسے اس نے بات کہہ دینا ہے اس سے دوسرے بات کے اندر ایک سو بیس کی نبات کے بیچ میں پترستان بھی موجود تھے اور پھر بائیس بات میں لوکہ بائیس بات میں خدا ون یسو مسیل نے وہاں پر پترست نہیں کہا تھا وہاں کہا تھا شماؤن شماؤن وہاں لفظ جا ہے ایک شماؤن کو سب سے بہنے اپنا نام شماؤن سے بھرست کرنے کی ضرورت ہے یا پود کو اس نے بھرنے کی ضرورت ہے ساؤن کو ساؤن کو بالوستور بھرنے کی ضرورت ہے تبدیلی آجے گی روحلکس سے اپنے سے تبدیل نہیں آئے گی کیونکہ یہ آرمی روحلکس کی تحریک سے روحلکس کی بات کو سن کے پھر بات کرتے ہیں اگر اپنی بات کریں گے تو پھر سکوا قائم کے بچوں کا پتہ ہے آپ کا کیا کیا تھا ان کا حال کے کیا تھا اگر روحلکس کی آواز کو سنیں گے قائم رہیں گے اپنی بات سنیں گے قائم نہیں رہیں گے اس لیے یہاں بھی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی پترس نے دلیری کے ساتھ روحلکس کی بات کی اور تین ہزار لوگوں کو جیت لیا ایک دو کو نہیں تین ہزار کو جیت لیا اور یہ پرانے حد نامہ میں تین ہزار وہاں پہ ایک دگاہ پہ لوگ ملے تھے کیسے بلے تھے انہیں خدا کے کلام کی کلام کو انہیں نہیں سمجھا تھا انہوں کو کلام کی تائیر نہیں کی تھی کلام کو نہیں جانا تھا کلام کو انہیں اپنے اندر دنی دیا تھا روحلکس کی آواز کو نہیں سمجھا تھا وہاں پہ تین ہزار مار کے اور قدرہ تو قدرہ والا قدرہ ہے یہی کی قدرہ کرانے میں سٹور کی ہے روحلکس کی قدرہ ہے میرے رہن بھائیو دھننے والا شخص جب بات میں اسے پہل جاتا ہے تو تین ہزار پانچ ہزار تس ہزار بیس ہزار پوری دنیا کو وہ جیت سکتا ہے کیونکہ وہ شخص روحلکس کی تحریک سے بات کرتا ہے اور یہ مقاشقہ روحلکس پانے کے بعد ملتا ہے یہ مقاشقہ روحلکس سے پہلے نہیں ملتا آمین آمین اس روحلکس ایک بھیل ہے زندگیوں کو جیتنے کا اور ہمیں اس بات کو کانشیس ہونا چاہئے کہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی نبوت کی بات کرے تو پھر سوچیں کانشیس رہے لوگوں سے چوبیس باب پڑھیں پردی کی جیئے میں کیا لکھا ہوا ہے اخیر زمانہ میں جوٹے نبی جوٹے ربی اخیر زمانہ میں جوٹے نبی جوٹی باتیں ترامر میں تو لکھا ہوا ہے پہلے آسمان کی باز شاہی اور راست بازے کے باقی چیزیں شکلی اس کا ہے شکلی ایڈرٹو جوٹے مارکے کی ضرور نہیں پڑے گی ہم کہتے ہیں نجات پا موید پا نامرے امریکہ دا ویزہ لکھنا چاہیے تے جا کے شراب او دن پیلی چاہیے رنج راج کے پیلی چاہیے بھری رنج راج کے پیلی چاہیے کیونکہ کیا باہر فلانک بادری نے کہا ہے اگلی دن ہیلے وغاس تیرا لڈانے ویزہ تے چاہ تو کبھیاں پیج وہ بلسک آئے ہیں دکھ سیلے بات دیکھیں بھی کانشیس میس ہوش میں آئیں اور سکھ بتائیں سکھیں کہ کیا بابل کی تحریک سے اس بندے نے بات کی ہے یا اپنی تحریک سے بات کی ہے اور میں کہوں گا نا کہ پائی جی اسی بڑے سونے لگنڈی ہو پہ پائی جو پائی جو پائی جو کرنا ہے تو میرے دین پارنا ہے تو جب میں کہوں گا نا پائی جی خدا نے کلاں سے عمل کروں ملکہ روگی میں لکھشے گا تو جا یاد بچے سمتے میں کانات میں کروں کانو چاہتے ہیں میں سچی بات آپ سے کہنا ہوں this is called prosperity gospel prosperity gospel سے نا پہل آنے کی نوٹ ہے اور حقیقی gospel جو نشاط کا کلام ہے جو نحنگوں کی تحریک سے بات ہوتی ہے اس بات کو ہمیں سننے کی ضرورت ہے prosperity gospel سے بہر آجیں پلیس ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کھاکی بات کریں گے روحلکوست ہمیں سکھاتا ہے روحلکوست a teacher the best one teacher احسان استاذ جو خواب اور ریانے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے پلیس پڑے جہونا کے جیل چودہ باپ کی چھبیزات میں لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روحلکوست جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا اور پھر جہونا کے جیل بھی لکھا وایا قرآن جسو مسیح نے اپنے شکردوں سے کہا کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگی مانگو تو پاؤگی مانگو تو پاؤگی سب بولے مانگو تو پاؤگی اور یہاں پہ کیا لکھا ہے جب روحلکوست جس کو باپ میں جو میرا بھی باپ ہے اور قرآن جسو مسیح کا بھی باپ ہے آپ کا بھی باپ ہے قرآن جسو مسیح کا باپ ہے جب آپ قرآن جسو مسیح کو قبول دار جاتی ہیں تو پھر یونا پیار بابارک لکھو ہے جتنے اس نے قبول کیا اس نے انہیں آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بلے کا کام کا دے لیا تو جتنا باپ قرآن جسو مسیح کا ہے اتنا ہی باپ میرا حراب کا ہے کیونکہ اس نے مددگار روحلکوست ہمیں دیا ہے راگے پھر کیا لکھاؤ ہے پڑھے پیس لکھا ہے کہ میرے باپ میجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا تھوڑی باتیں نہیں کیا لکھائے سب باتیں اب اس میں انگلیش بھی ہے اس میں میخ بھی ہے اس میں پرزکس بھی ہے اس میں عبرانی بھی ہے اس میں سب کچھ ہے کبھی کلا میں تو بھی ہوں پہ پڑھا ہے کبھی کبھی امان جاتے بھی ہوں پڑھا ہے کبھی تھی پڑھا ہے ارجہ تو کس سے کھانا ملا تھا پہلے بیوا سے ملا پھر کبھو سے ملا کبھو سے ملا کبھو چاں کسی گوشت دیتے کبھو تو گوشت میں گوشت دیتے ہیں خدا انسان کے اور جنروں کے قرون کو ہی بدل دیتا ہے ایک اماندار کے لئے ایک خادم کے لئے ایک اماندار کے لئے ایک خادم کے لئے خدا اپنا قرون ہی بدل دیتا ہے یہ باتیں کبھو سے ملا پر سکھاتا ہے روالکس نے کبھو پر قبضہ کیا ہوتا اور وہ یہ تمہاری خدا نہیں ہے یہ ایک اماندار کے لئے خدا ہے اور خودہ بڑی پلیٹ میں سجاہتا ہے جیسے ایسی ہوتل میں ویٹوں ہوتے ہیں سجاہ کے لئے کہاتا ہوگا اور بولتا ہوگا میں ہم شاملی کیا نہ خوشتا ہے بھگریلالیا ہاں کہ کھڑو بھگو سے خدا خوشتا ہے وہ پوچھ رہا ہوگا اس کو کون کہہ رہا ہے آسمانی باپ میں پاکھلو نے کہا گھو سرمائی 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 جو سب کچھ پاکھلو سکھاتا ہے ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہے جب بلام بادشاہ تھا نا بلام بادشاہ نمبر تئیس باب بلام بادشاہ جب اس گدی کو مار رہا تھا تو گدی نے آخر گدی بول پڑھی کیوں بول پڑھی لیکن کتاب اس نبی کی آنکھیں خدا نے اس نبی مجھے اکلام کیا تھا خدا خدا فطرت کو بدل دیتا ہے خارم کے لئے اس کو بچانے کے لئے اور پھر آپ کلیسیا شاہی پہنوں کا ترکہ مقدس کون خدا کی خاص مل کیلئے بھو خدا کی خاص مل کیلئے بھو اور لکھا ہے خدا کی خوبیاں ظاہر کریں کون سکھاتا ہے پاکھل سکھاتا ہے کون سکھاتا ہے پاکھل باستر کون سکھاتا ہے پاکھل سکھاتا ہے انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں سیکھ سکتا جب تک پاکھل اس کو اسی جگہ پر کھڑا نہ کرنا چاہے جب تک ہم پاکھل کے آواز پر سکھاتا ہے اور پاکھل سکھاتا ہے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا جو کچھ خدا ہم یہ سمسی نے یہ ہونا کہ اپنے شکر دوست سکھا چوزہ پندرہ سولہ بات میں سترہ بات میں کہا وہ سب کچھ تمہیں بتائے گا ایک دو بات نہیں سب کچھ بتائے گا سکھائے گا اور سکھانے کے لئے ایک پھر کلاسلوم کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کلاسلوم میں بٹھا کے پاکھ رہتا ہے سن لکھ پڑھ یہ تیرے فائدے کی باتیں ہیں اور پھر یہاں پہلا کرنکی حضور سے باپ کی گیار گیارت پر لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان اپنی روح کے جو اس میں ہے اس طرح خدا کے روح کی سوا سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا خدا کے بارے میں جاننا ہے تو پاکھ روح کو اپنا پریوار میں شامل اکار لیں اگر میں کہوں نا لائف پارٹنر بڑھا دیں لائف پارٹنر پاکھ روح کو بڑھا دیں تو پھر ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں یسو کی خدمت کرنا جانتے ہیں دو کام پہلے تھے اسمانی باپ کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں گے جس بات کے لئے پاکھوں نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہوا ہے کسی اگر کام پر یہ رکھا اور پھر آگے لکھا ہے بارے میں آیت میں مگر تم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں انعائد کی ہیں اور پھر سولہ چودہ میں لکھا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لئے ہم باپوں کی آواز کو سنیں اگر ہم یہ کہیں نا جیسے ہماری چرچ میں لاس تیئر انہی دنوں میں کہ وہاں کہتا ہے یہ تیئر سسٹر انہم کا بیٹا ان دنوں میں بہت سیریز تھا یادہ آپ کو پہنچ سیریز تھا سپیسٹک ان دنوں میں وہ بچہ جیسے موت کی گھات میں تھا کلیسیا نے کیا کہا ہے دھوار کی اگر ہم یہ کہیں یہ سب کچھ بلیسنگ بیٹیل سے ہوا ہے نہیں بلیسنگ بیٹیل نے پاکرو کے ساتھ ملکش شفائی کی جلال اسمائی باگ کے نام کو ہے خلام یسن مسیح کے نام کو ہے جس نے اس موردہ کو جلال ظاہر کرتا ہے تو پاکرو خلام کا جلال ظاہر کرتا ہے پاکرو خلام یسن سی جلال ظاہر کرتا ہے سب کچھ باہرو کرتا ہے ہم صرف ایک رمی کی طرح ہم بیٹھ کے پاکرو کے ساتھ میں بھی دعا رکھتا ہے وہاں دونوں میں کچھ نہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم کچھ نہیں ہیں اور وہ یہ شخص کہتا ہے یہ میرے وسیلہ سے ہوا ہے تو وہ پاکرو کے آگے ہوتا ہے پاکرو اس کے پیچھے ہوتا ہے اور جب یہ ایک شخص کے کہتا ہے نا کہ پاکرو خداون جیسوں مسیح آسمانی باپ کی قدر سے سب کچھ ہوا ہے میں جس ایک کہتا خداون کے حضور ایک کیا ہوں ایک بردن کی طرح ایک ایک کیا لئے اسمار ہوا ہوں تو پھر پاکرو کے نام کو جلال دیں تو پاکرو کیا کرتا ہے میرا جلال ظاہر کرتا ہے اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل تمہیں خبریں دیتا ہے یہ کلام جو آج ملا ہے یہ پاکرو نے دیا ہے آج ہم تو بول رہی ہیں یہ پاکرو کی قدرت ہے آج ہم طرح کے نام کو جلال دے رہے ہیں یہ پاکرو کی پاکرو کے وسیلہ سے ہے کیونکہ پاکرو ہمیں تحلیق دیتا ہے ہم آسمانی باپ کے نام کو جلال دیتی رہے ہیں اور نے کہا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ ہم تو شیئر ہولڈل بان جاتے ہیں پھر جب ہم خلا کے نام کو جلال دیتی ہیں خلا ملشنجی کے نام کو جلال دیتی ہیں تو پھر کیا ایک مرسدور جب صبح جائے گا کر لگانے کے لیے پانچ دو بلاگ کر لگائے تو وہ آپ سے زیروہ جائے گا ہاں پھر صاحب آپ سے زیروہ جائے گا نہیں وہ دوسر یاد لے جائے گا اسی طرح جب ہم پاکرو کے ساتھ مل کے خداون کے نام کو جلال دیں گے خداون کی خدمت کریں گے تو اکلام میں لکھو رہے ہیں خدا کا خادم دو چند عزت کرائے گے ہیں اماندار دو چند عزت کرائے گے ہیں اور آج صبح ہم نے ایک بات جسا سارے تھے اگر اس زمین پر کہہ 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 سب کچھ کچھ ختم ہو جائے تو خلاف روکس کی تہلی سے کسی قوپے کو پھیجے گا افراد پتھانا نہیں دے گا پیسے آپ کے بیان سے ختم نہیں ہوتے ہیں کیوں ہم خدا کے خادم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹنیاں ہم کلیسیاں ہیں دلزمن ہیں خلاف لیسو مسیح کی یہ بات آج صرف ہم بھوکے پرنے والے نہیں ہیں ہم بھوکے پرنے والے نہیں ہیں سب کچھ آسمانی باپ نے میرے لیے اس زمین پر تقریق کیا ہوا ہے یہ سبزیاں یہ پھل یہ چیزیں یہ سہر یہ ایسی یہ چل سب کچھ خدا میں نے دیا ہے اس کے وارث ہم خود ہیں ہم وارث ہیں خدا مجھ سے مسیح ہیں خدا مجھ سے مسیح ہیں خدا مجھ سے ساتھ ہم شیر روڈر کے ہیں اور یہ بات ہمیں آج سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے اور لکھا ہے اس لیے کہ میں نے کہا وہ مجھ سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا پھر جب پاک روخ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے تو جو پاک روخ جلال ہے نور ہے وہ نور اگر اوپر سے نور آئے میرے چہرے پر آئے ہمیں یہاں پر فزکس بات جانا چاہیے بچھو میں ٹھیک ہے نا فزکس فزکس میں کیا ہوتا ہے ہم بال دیوار پر ٹھیکتے ہیں جتنی قوت سے ٹھیکیں گے اتنی قوت سے جتنا جلال خدا پاک روخ ہمارے چہرے پر دے گا اس سے ہم اسی طرح سے وہ جلال ظاہر میں آگے ایفیکٹ لگتا ہے یہ بات سمجھیں جس قدرت سے پاک روخ ہمیں کلام دیتا ہے اسی قدرت سے ہمیں آگے بات کو کچھ چاہتا ہے جو آنسو ہم چرس میں بہاتے ہیں وہ آنسو ہم ہر جگہ بہائیں اگر آپ کے آفیس میں آپ کی لوکیشن میں کہیں کوئی دکھ میں تقریف کے اندر شخص ہے اس کے لئے شفایت پر ہے یہ پاک رو کا بے سا کام ہے پہلا پاپ سب سے پہلا پاپ ہے اس لیے وہ جلال آسنانی باپ کا جلال پاک رو دنیا میں ظاہر کرتا ہے پاک رو ہمارے اندر ہے اور ہم اس جلال کو اپنے پاس نہ رکھیں کم نے پتہ کیا ہوتا ہے میں بہت سارے فاتوں سے بات ملی ہیں یہ والا سپیسل ایکلام یہ سپیسل ایکلام میں سپیسل ایک جگہ پر سناؤں گا آج میں سناؤں گا کیوں یہ لوگ میرے جہنر کی رہی ہیں پہ پاک کیوں کہہ رہا ہے یہ سناؤں تو بس پیانے کی ضرورت ہے پاک نے آپ پہ ریل کیا ہے آپ پہ ظاہر کیا ہے یہ بات کرو تو کریں چاہئے لگنا نہیں ہے کہیں میں بات سارے آپ تو جو بات صحیح ٹائم پہ باتوں ہم سے کرتا ہے بغیر جنجکی بغیر آپ نے آپ کو چول کیے بتانے کے طورت ہے وہاں پہ خدا باب کا جلال ظاہر ہوگا وہاں پہ خدا یسنسی کا جلال ظاہر ہوگا انوکنات ابھی نہیں اس لیے یہاں پہ ایک خوبصور بات ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور آخری بات کروں گا لوگ کا بارہ بارہ میں لکھا ہے جب تمہیں عبادت خانوں میں عبادت خانوں سے لکھا دی جائے تمہارا پٹا جائے جیل پہ ڈال دیا جائے وہاں پہ وہاں پہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا کلام کہنا ہے وہاں پہ وہاں پہ پاک رو سکھائے گا بتائے گا یا بھلائے گا کیا بات کرتا ہے جس کا حق بھی ہے ہمارا سیلف کنٹرول جو ہے یا سمسانگی سے بات کروں ہمارا ریموٹ کنٹرول جو ہے ہمارے اپنے پاس نہیں ہونا چاہتے وہ پاک رو کے ہاتھ میں ہونا چاہتے پاک رو پرکٹ بات کرے گا صحیح بات کرے گا پترس کو ہمنا کو دیکھ رہے پاک رو سسن کو دیکھ رہے سراس کو دیکھ رہے کید خانہ کے اندر ہیں تو کیا تاریخ ہے کبھی کوئی پرسنشتہ رہا ہے کبھی کوئی پرسنشتہ رہا ہے کبھی کو ہم نے دیکھ دید گا رہا ہے اور پھر قیدی اس کو سلدید ہیں یہ کس نے سکھایا ہے پاک رو نے سکھایا ہے کیسے جلال صحیح ہوا پترس کے وسیلہ سے جو ہمنا کے وسیلہ سے وہ وہاں پہ ان کو چاہیے کیا تھا وہ کرس کرتے وہاں پہ بڑھ بڑھاتے کیا متنی ہم نے خدمت کی میرے بہن بھائیو اگر ہم ایماندار ہیں خدا اگر راتوں میں بات سیکھ کرتے دوہزار آٹھ میں دعا کی تھی ابھی تب نہیں سنی گئی دعا کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں دعا کی تھی نہیں سنی گئی دعا کرتے ہیں پاک رو کی وزیل آپ کے لئے کچھ اور ہے سیکھنے کی بات ہے ویٹ اپونٹ بہنگار انتظار اور یہ سب سے مشکل کھانتا ہے اور پاک رو کہتا ہے ویٹ 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 اور جب ہم ویٹ کرنا جان جاتے ہیں نا ویٹ بڑھانے کی بات نہیں میں کر رہا ویٹ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا ویٹ بھی انتظار بڑا درازہ کھولتا ہے اور وہ آپ کے پچھلے پورے کے پورے کھاکے نفے کے ساتھ دبل پوشن کے ساتھ موجود کرتا ہے یہ بنا بیٹا ہے ترینس خدا نے کیا ہے کسی انتظار نہیں کیا یہ سب کچھ خدا کی قدرت کے وسیلہ سکتا ہے اور جب ان ساری باتوں میں ہم خداون کا انتظار کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات پاک رو ہمیں یہ بات سکھائے ہیں ہے 3.65 ہمیشہ تمہارے ہمیشہ تمہارے ہمیشہ تمہارے ہمیشہ تمہارے 1.18 میں کیا لکھا ہے تیرا آنا جانا مبارک ہو میں تیرے ساتھ ہوں جیسے میں موسا کے ساتھ ساتھ تھا عشوہ تیری بھی ساتھ ہمارے سب کے ساتھ تم سے کبھی دست بتائیں نہیں نہ کبھی چھوڑوں گا نہ کبھی دست بتائیں اے اپنے کچھ موٹ کریں اپنے آپ کو جانچیں پڑھتال کریں روحلکس نے کتنی باتیں مجھ سے کہیں ہیں کتنی باتیں سکھائیں ہیں یہ سب کچھ پاکرو کی قدرت کے وسیلہ سے ہے پاکرو ہمیں بھید کی باتیں جلال کی باتیں جو کچھ آسمانی باب پاکرو کی قدرت سے ہمیں ہم تک پہنچاتا ہے ہم اس کو سمجھتے جانتے اور سیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی